میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے افسوسناک طور پر آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے اس سے قبل ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ پاکستان کو اٹھالیس رنس چاہیے تھے جبکہ دو وکٹیں پاکستان کے پاس موجود تھی لیکن اب یہ میچ پاکستان ہار چکا ہے اصل شفیق 137 رنس بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں یاسر شاہ بھی کریز پر موجود تھے لیکن پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے جو امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو ہار جائے گا ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے پاکستان نے شاندار طریقے سے کمبیٹ کیا تھا اس میچ میں اصل شفیق کی سینچوری کی بدولت لیکن اب پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلا جا رہا تھا بریس بین میں پنک ٹیسٹ بھی اسے کہہ رہے تھے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا پاکستان تاریخ کا دھارہ بدلنے میں ناکام ہوا ہے پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے آپ کو افسوس کے ساتھ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرا دیا ہے لیکن پاکستان نے شاندار کمبیک کیا تھا اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال بریس بین سے یہ بتا رہے ہیں آپ کو گاوہ سٹیڈیم سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرا دیا ہے 49 رن سے آسٹریلیا نے پاکستان کو اس میچ میں شکست دے دی ہے آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرا دیا ہے پہلی اننگز میں آسٹریلیا کی جانب سے 429 سکور کیے گئے اور دوسرے اننگز میں 202 سکور کیے گئے آسٹریلیا کی جانب سے پہلی اننگز میں پاکستان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ایک سو بیالیس سکورز بنائے گئے لیکن دوسری ایننگز میں پاکستان کو جو ٹارگٹ دیا گیا وہ چار سو نوے کا ٹارگٹ تھا پاکستانی یہ میچ انتالیس رن سے ہار چکا ہے